اسلام علیکم جی پنجاب پولیس کے مختلف ڈی پیوز اور آئی جی صاحبہ نے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کرونا وائرس کے واضح سے چلے چلے کے دیکھتے ہیں ابھی ہم ناکے پر موجود ہیں بسیکلی ہمارا مقصد ہے کہ ون فورٹی فور کی جو لاغو ہے اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ گھروں میں رہنا ہی ان کے لیے سیف ہے بغیر کسی مقصد کے باہر نہ نکلا جائے اور اگر یہ نکلیں گے اور ان کے پاس کچھ خاطر خواہ ریزن نہیں ہوتا تو اس میں ہم ان کو وارننگز دے رہے ہیں جو کھلے عام اس کی امپلیمنٹیشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم ایف آئی آرز بھی ریجسٹر کر رہے ہیں اور ہم ان کو اریسٹ بھی کر رہے ہیں خاص طور پر جو دبل سواری ہے اس کے سلسلے میں دوسرا جو ہمارے پاس گاڑیوں کا ایشو آ رہا ہے کہ گاڑیوں میں پانچ پانچ چھے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں دیٹ ایز نوٹ الاؤڈ بہت سے زیادہ لوگ ایک گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے اگر ایک آگے بیٹھا ہے تو ایک کو پیچھے بیٹھنا ہے ہم لوگوں کے لیے باہر موجود ہیں کھڑے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور علاقے کو پورا دیکھ بال بھی رہے ہیں لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہی گزارش ہے کہ پلیز وہ اپنے طور پر رسپونسیبل سیٹیزنز کے طور پر اپنی ذمہ داری کا جو ہے اس کا اظہار اس طرح سے کریں کہ وہ گھروں میں رہیں اگر ایک شخص کو ایک فیملی میں ضرورت ہے کسی چیز کی تو صرف ایک شخص ہی باہر نکلے اور اپنی خریدوں فروغ کر کے وہ باپس آئے اس میں ساری فیملی خواتین بچوں کو بھی لے کے باہر نکلنے لوگ یہ بہت الارمنگ ہے کیونکہ اگر اس طرح سے حالات رہیں گے تو پھر ہم اس جنگ کو جو اس کرونا وائلس کے اگینس ہم لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے تمام سے گزارش ہے کہ پلیز رسپونسیبل رہیں گھروں پہ رہیں سیف رہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل کرونا وائلس کے سلسلہ میں حکومت پنجاب نے لوگ ڈاؤن کا میسج دیا ہے اس سلسلہ میں پولیس عوام کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے پولیس عوام سے ریکویسٹ کر رہی ہے بار بار جگہ جگہ جا کے بینر پوسٹر وائلس کے تھوہ اپنے پبلک ایڈرس سسٹم کے تھوہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ اکٹھے نہ ہو جو جگہیں اور جو شاپس حکومت پنجاب نے کھلی بھی رکھی ہیں ان پہ بھی جوں گھٹانہ بنائیں جتنا زیادہ ہم اپنے احتیاط کریں گے اپنے گھروں میں رہیں گے یہ وائرس ہمیں اتنا ہی کم افیٹ کر سکے گا یہ دن بے شخص سختی کے ہیں ٹف ہیں لیکن پنجاب پولیس آپ کی خدمت کے لیے آپ کے رہنمائی کے لیے بلکل حاضر ہے عوام کے ساتھ ہی پولیس ہے اور پولیس عوام کا حصہ ہے ہم آپ سے بارہا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اپنے گھر والوں کی محلے والوں کی جو سیفٹی اس کو انشور کریں گھروں میں رہیں اور پولیس کے ساتھ آواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بطور انسپیکٹر جنرل اور پولیس انجاب آپ سے مخاطب ہوں اس کڑے وقت میں سب سے پہلے کہ ہم پچاس ہزار کی تعداد میں پنجاب پولیس کے جوان اور افسران پنجاب کی سڑکوں گلیوں محلوں میں موجود ہیں مقصد کسی کی دلازاری ہرگز نہیں ہے مقصد اس قانون اور قائدے کا اطلاق ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کو نافذ پر جاری کرنے کی ذمہ داری پولیس پر آتی ہے پولیس ہراول دستے کی صورت میں اپنے آپ کو اس بیماری سے اس لیے ایکسپوز کر رہی ہے کہ آپ تمام لوگ حفاظت سے رہیں محفوظ رہیں جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں انتہائی امرجنسی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے باقی تمام لوگوں سے یہ ترخواست ہے کہ وہ گھر پر رہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں بھی ہم نے بھانے کی کوشش میں کچھ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے کنیاب پولیس ریلی فنڈ کے نام سے جس کا مقصد فوڈ ہیمپلز یہ پیکٹس بنانا ہے اور انتہائی نیڈی اور ضرورت مند افراد میں اس کی تقسیم ہے جس کا عمل آج سے شروع ہوگا یہ کوئی بیس ہزار مستحق فیملیز کے لیے پندرہ یوم کا راشن اس سے ہم قریب پائیں گے جو کانٹیبیشنز کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک ہم نے جمع کیا ہے پچھلے پانچے دن میں اور اس کی تقسیم کا ایک طریقہ کاربزہ کیا گیا ہے اور آج سے اس کا عمل درامت شروع ہو جائے گا آخر میں میری آپ سب سے یہ درخواست ہے گھر پہ رہیں محفوظ رہیں پنجاب پولیس زندہ باد پاکستان پاندباد جی تو ویورز بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ایمنٹس اور نیوز آپ کے ساتھ ٹائم لیچ شیئر کیا جا سکے ہیں بہت شکریہ شکریہ